دوستو یہ مشاعرہ دھیرے دھیرے اپنے کامیابی طرف گامزن ہے اس اسٹیج پر ایک ایسا بھی شاعر موجود ہے جس نے ہمیشہ اپنے لہجے کی حفاظت کی ہے کچھ لوگ میخانے میں جا کر پیتے ہیں کچھ لوگ جہاں پیتے ہیں وہی میخانہ بنا دیتے ہیں میری مراد ہے بلڈانا سے تشریفلہ کمر راست صاحب سے میں ان کو ان مصروں سے آواز دیتا ہوں کہ وہ غزل والوں کا اسلوب سمجھتے ہوں گے وہ غزل والوں کا اسلوب سمجھتے ہوں گے چاند کہتے ہیں کسے خوب سمجھتے ہوگے اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے صورت تیری لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے کمر راست صاحب میں نے یہ دیکھا ہے آر وی شہر میں محفوظ قریش شاہب ٹیپو سلطان کے ایسے چاہنے والے ہیں کہ اگر یہ ٹیپو کے دور میں ہوتے تو ان کے قریبی سپہ سالار ہوتے ہیں کیا کہنے ہیں باہ 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 اتنے چاہتے ہیں صحبہ کٹنی ہے ٹیپو سے جی شکریہ ساتھی بلکل بہت قریبی ان کے سپہ سالار ضرور ہوتے ہیں اس دور میں اگر ہوتے تو جی جی نہیں ہرے بلکل بلکل شکریہ بھائی رحیم چچا ہمارے اور عاشق چچا منہ بابا صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے بلکل کسی تمہیت کے یہاں سے اپنے شیری سفر کا آگاس کرتا ہوں دوستو کہ آپ نے دیکھا ہوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کس نے کیا دیا ہے ملک کے لیے تو سنیں محفوظ بھائی بلکل یہ بات تو میں پسنت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بلکل سپہ سالار ہوتے دوبارہ سے میری بیعت کو ذہن میں رکھیے آپ اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ جتنے ٹیپو کے چاہنے والے ہیں اسی طرح سے ان کے بھی شہر میں بہت زیادہ چاہنے والے جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ محفوظ بھائی کے حوالے سے کچھ شیر کہا جاتا تو ان کے چاہنے والے بلکل نظران لے کر یہاں پر آ جاتے یہ بھی ایک خاص بات ہے سنیں دوستے کہ ہم نے دیا ہے تاج محل اور کتب منار کیا کہنے ہم نے دیا ہے تاج محل اور کتب منار تم ہم سے کہہ رہے ہو خزینہ نہیں دیا بہت اچھا ہے ہم نے دیا ہے تاج محل اور کتب منار اتنا تو یارو تم نے پسینہ نہیں یا کہنے کمر راز بہت اچھا ہے جی شکریہ جی شکریہ دوستو کہ ہم نے دیا ہے تاج محل اور کتب منار جی جی بہت دو شکریہ تم ہم سے کہہ رہے ہو خزینہ نہیں دیا اور جتنا دیا ہے ہم نے لہو ملک کے لیے اتنا تو یارو تم نے پسینہ نہیں دیا دوستو میں بالکل سیدھی سادھی شائری سے آپ سے جڑوں گا کہ سنیں کہ فقط خود کو ہی وہ اس ملک کا حق دار لکھتا ہے کیا کہنے فقط خود کو ہی وہ اس ملک کا حق دار لکھتا ہے جو ہے ایلے وفا انہی کو وہ غدار لکھتا ہے وشال بھائی سنیں وشال بھائی ابھی یہاں پر ہمارے تشریف فرمائے اور بہت اچھے سے سن رہے ہیں وہ ملاحظہ فرمائے کہ فقط خود کو ہی وہ اس ملک کا حق دار لکھتا ہے جو ہے ایلے وفا انہی کو وہ غدار لکھتا ہے اور یہی ہے علمیہ اس ملک کی گندی صحافت کا صحافت کہتے ہیں میڈیا کو یہی ہے علمیہ اس ملک کی گندی صحافت کا کہہ جو بھی یہاں پی ایم وہی اخبار لکھتا ہے کیا کہنے اچھا ہے جی شکریہ جی منہ بابا صاحب کا مجھے جی جی بہت شکریہ جی 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 بہت شکریہ کہ فقط خود کو ہی اس ملک کا حق دار لکھتا ہے جو ہے لے وفا انہی کو وہ غدار لکھتا ہے اور یہی ہے علمیہ اس ملک کی گندی صحافت کا کہے جو بھی یہاں پی ایم وہی اخبار لکھتا ہے سنیں دوستو بلکل خاموشی سی چھائی بھی ہے ایسے شوروں پر تو آپ نے بلکل ایک واوے لخیز ماحول ہو جانا چاہیے تب پر زور تعلیوں سے استقبال کر دیجئے بلڈھانا سے تشریف بڑا ہے کمر راز صاحب کا میں نے کسی بڑے شاعر سے سنا ہے کہ جس شیر پر داد ملتی ہے وہ اچھا ہوتا ہے لیکن جس پر داد نہیں ملتی ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے فاروخ زیہ کی محبت میں بلڈھانا سے چل کر آئے یہ وہ شیر پڑ رہا ہے جو میں نے اپنے ساتھ آل انڈا اسٹیج پر دھمال مچاتے ہوئی دیکھا ہے بل زور دار تعلیوں سے استقبال کر دیجئے فاروخ بھائی کا جن دن ہم اس لیے بھی منا رہے ہیں کہ انہوں نے اس فاروخ شہر کا نام پوری مطلب پوری ہندوستان میں آج روشن کیا ہے اس لیے ان کا جن دن منا رہے ہیں ہے نا تو دوستو سنو کہ مصیبت دوستو کیسی یہ اپکی باہر آئی ہے مصیبت دوستو کیسی یہ اپکی باہر آئی ہے میرے دشمن کے سر یہ جو میری دستار آئی ہے مصیبت دوستو کیسی یہ اپکی باہر آئی ہے میرے دشمن کے سر یہ جو میری دستار آئی ہے اور آپ نے کئی دنوں سے دیکھا ہوں گا کہ سوچھت عبیان چل رہا ہے بس کچھ بھی نہیں چل رہا بس سوچھت عبیان ساف ساف آئی تو میں نے محسوس کیا ہے اور اپنے شیروں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے کہ مصیبت دوستو کیسی ہے آپ کی باہر آئی ہے میرے دشمن کے سر یہ جو میری دستار آئی ہے اور یہاں عقاد ہے جن کے فقط جھالو لگانے کی انہی کے ہاتھ میرے ملک کی سرکار آئی ہے دوبارہ پڑھ دیجئے کمر راز مبارک بات کے مستحیل گیا مصیبت دوستو کیسی ہے آپ کی باہر آئی ہے میرے دشمن کے سر یہ جو میری دستار آئی ہے اور یہاں عقاد ہے جن کی فقط جھالو لگانے کی انہی کے ہاتھ میرے ملک کی سرکار آئی ہے میرے عزید دوست چھوٹے بھائی فاروق زیا کا حکم ہے میرے یہ شیر میں کئی جگہ پڑھا ہے تو میں نہیں چاہتا تھا لیکن ان کا حکم ہے تو بالکل پڑھوں گا کہ سنے دوستو کہ ان کے آنے سے نوجوان دوستو کی حوال بہت اچھا شیر پیش کر رہے ہیں پڑھئے کہ ان کے آنے سے طبیعت بھی سمجھ جائیں گی ایک چھوٹی سریکویسٹ ہے کہ یہ شیر آپ گاہ کے پڑھ دیں ترنم میں پڑھ دیں مجھے اچھا لگے گا بہت اچھا ترنم میں پڑھ دیں کمراز ایک بار زوردار تالیوں سے ان کو کہیے کہ وہ ترنم میں یہ دو شیر سنا دیں بہت اچھا غزل کا شیر نوجوانوں کے مطلب کا شیر سنے دوستو ان کے آنے سے طبیعت بھی سمل جائیں گی کیا تہنے ان کے آنے سے طبیعت بھی سمل جائیں گی ایک کسک دل میں جو باقی ہے نکل جائیں گی کیا تہنے بہا 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 ایک کسک دل میں جو باقی ہے نکل جائیں گی اور دوستو محفوظ بھائی کے چاہنے والوں میں میرا بھی شمار ہو چکا ہے میں بھی ان سے اتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے حوالے سے ایک شیر کہوں گا ملائزہ فرمائے دوستو کہ وہ شیر پڑھ دیجئے جس کے وجہ سے میں ترنم کے بارے میں کہا آپ سے میں پڑھتا ہوں کہ محفوظ بھائی کے حوالے سے سنے آشک تک کہا شیر سنے صاحب غزل کا بہت نازک شیر بیان کر رہے ہیں میں نے بے خوف جلائے ہے ہواوں میں چراغ میں نے بے خوف جلائے ہے ہواوں میں چراغ زدھے میری کے ہوا خود ہی بدل جائے بہت اچھا ہے زدھے میری کے ہوا خود ہی بدل جائے یہ وشیر پڑھ دیجئے محفوظ بھائی نے دیئے جو مجھے بہت پسند ہے نہیں بہت چانے والے محفوظ بھائی کے اللہ ایسی سلامت رکھے اللہ عمر دراز کرے وشیر پڑھ دیجئے صاحب کہ میں نے بے خوف جلائے ہوا میں چراغ زدھے میری کے ہوا خود ہی بدل جائے گی اور یہ شیر بھی بتا رہے خاص سنے جس کے لئے مجھے یہ دو شیر پڑھنا پڑے کہ تجھ کو دینا ہی پڑے گا میرے زخموں کا حساب ایسے کیسے تو میرے دل سے نکل جائے گی بہت اچھا ہے تجھ کو دینا ہی پڑے گا میرے زخموں کا حساب ایسے کیسے تو میرے دل سے نکل جائے گی بہت اچھا ہے کمار رات بہت اچھا ہے آپ نے سکرم نفرت میں ڈیرنگ دیکھی ہوں گے محبت میں ڈیرنگ دیکھی ہے کہ تجھ کو دینا ہی پڑھیں گا میرے زخموں کا حساب ایسے کیسے تُو میرے دل سے نکل جائے گی یہ محبت میں ڈیرنگ ہے دوستو ہاں جی جی وہ پڑھتا اس کو صرف سنجید کیسے سنیں آپ دوستو ہمارا ایک علمی ہے ہماری ایک تاریخ میں نے دو تین شیروں میں کہنے کی کوشش کیے سنیں ہر میدان میں آگے ہم کوئی ہم سے آگے نہیں ہر میدان میں آگے ہم کوئی ہم سے آگے نہیں ہر میدان میں آگے ہم کوئی ہم سے آگے نہیں کوئی ہم سے آگے نہیں بلکل اسی طرح سنتے رہے دوستو کہتی ہے تاریخ یہی ہم کربل سے بھاگے نہیں ہم کربل سے بھاگے نہیں آشک چاچہ بہت اچھی شائری کے آشک ہے اس لئے انہوں نے سیر پر داد دی بہت اچھا شیر دوستو آپ نے بلکل اسی طرح سے سنتے رہے یہ علمیہ ہے ہماری قوم کا کہ ہم کربل سے بھاگے نہیں اور دوستو کچھ دنوں پہلے یہ ہوا کہ سنو نیگم نے کہا کہ ازان کی آواز سے میں جاگ جاتا ہوں اور اس طرح کی میں نے بہت سورہ نے اس پر الگ الگ طرح کی تنقیت کی میں نے ہی سوچا کہ سنو نیگم آزان کی آواز سے جاگ جاتا ہے ہم تو کبھی جاگتے بھی نہیں یہ علمیہ ہے دوستو وہ جاگتا ہے لیکن ہم تو کبھی جاگتے بھی نہیں ہم کو پتہ ہی نہیں جلتا کہ فجر کی ازان کب ہوتی ہے تو وہاں سے میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے کہ سنو جاگے سن کر آزان سنو جاگے سن کر آزان ہم ہی ازان سے جاگے نہیں ہم ہی ازان سے جاگے نہیں شکریہ سنو جاگے سن کر آزان پر ہم ہی ازان سے جاگے نہیں شکریہ دوستو بہت اچھا سنے آپ نے میرے بعد آپ کو ہندوستان کے محروف شاعر جناب جاوید اشاعتی کو اور اقبال سائل کو سننا ہے بہت بہت شکریہ سنو دوستو کے ماں کے حوالے سے کافی شیئر کہے گئے ایک نازک مصرہ میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ وقت رخصت نوجوان دوستو کے حوالے سے کہ وقت رخصت میرے سینے میں اتر آنے تک وقت رخصت میرے سینے میں اتر آنے تک چھوڑنے تجھ کو نظر جائے نظر آنے تک وقت رخصت میرے سینے میں اتر آنے تک چھوڑنے تجھ کو نظر جائے نظر آنے تک اور تھک کے سو جاتے ہیں یہ چاند ستارے لیکن تھک کے سو جاتے ہیں یہ چاند ستارے لیکن راہت تکتی ہے میری ماں میرے گھر آنے تک شکریہ کے بہت اچھا ہے تھک کے سو جاتے ہیں یہ چاند ستارے لیکن راہو تکتی ہے میری ماں میرے گھر آنے تک اور کام بچھو کے ہی منتر سے چلا لو صاحب صاحب کے فن کو کچھلنے کا ہونر آنے تک اور محفوظ بھائی شہر سننا کہ دل نے ایک پل بھی کمر چین سے رہنے نہ دیا دل نے ایک پل بھی کمر چین سے رہنے نہ دیا دل نے پل بھی کمر چین سے رہنے نہ دیا میری باہو میں میرا رش کے کمر آنے تک میری باہو میں میرا رش کے کمر آنے تک بہت بہت شکریہ دوستو